اسلام علیکم یاسمین مخان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی کی قتلیاں کیونکہ شبے برات آ رہی ہے تو گھروں میں یہ بنائی جاتی ہیں سب کو پسند بھی بہت ہوتی ہیں اس کو لوگ کافی زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو مارکٹ میں بنواتے ہیں حلوائیوں سے لیکن اگر آپ کا پرفیکٹ میجرمنٹ ہو تو اسے گھر میں آسانی سے بنائے جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے اگر آپ حلوائی سے بنواتے ہیں تو یہ کافی زیادہ کوسلی پڑتے ہیں 700 گرام میں نے یہاں پر لے لی ہے سوجی اس کو چھان لیا ہے اور اب یہ بنانے کے لیے تیار ہے سوجی آپ کی موٹی پتلی کوئی سی بھی ہو اسے آپ بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ موٹی ہونی چاہیے یا باریک ہونی چاہیے یہ کوئی سی بھی سوجی کے ساتھ میں بن جاتے ہیں یہاں پر 650 گرام میں نے شگر لے لی ہے اس قپ سے ناب کر کے یہ 4 قپ ہمارے پاس میں سوجی ہے یہ 650 گرام ہے اور یہ اس قپ سے 0.5 قپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک سوکھا ناریل لے لیا تھا اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل بارک سائٹ سے گریٹ کیا ہے اس میں بہت زیادہ انگیرینٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر آپ چاہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں ناریل اس میں ڈالا جاتا ہے وہ میں نے ایک میڈیم سائز کا ناریل کو گریٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے نرس لے لیا ہے تو مکس کر کے نرس لیا ہے ہاف بول کے برابر واقعی چیزیں میں ڈالتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی تو آئیے سب سے پہلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں چاشنی اس میں کم گھی کا بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ گھی اس کے اندر یوز نہیں ہوتا ہے تو یہاں ٹے کے اندر میں نے سب سے پہلے ٹے میں گھی لگا کر کے تیار کر لیا ہے تاکہ جب کتلیاں بننے والی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو اتنے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بہت ساری چیزیں اس میں لگاتے جائیں تو یہاں پر میں نے گھی لگا دیا ابی سی میں ہم تھوڑا سا سو کا ناریل اس طرح سے لگائیں گے باگی اور نرس جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو کتلی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاشنی بنا کر تیار کریں گے کیونکہ سوجی بہت زیادہ دیر تک نہیں بھونتی ہے جتنی دیر میں ہماری چاشنی تیار ہوگی تنی دیر میں ہماری سوجی بھون جائے گی تو یہاں پر میں نے پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے شگر آئیڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے ڈھائی کپ پانی اور اب اس کے اندر ہم آئیڈ کر دیں گے ہاں پر دو لونگ آئیڈ کر دیں گے اور دو مو خ掉 کرکے ini taho دو چھوٹی الائچی بھی آئیڈ کر دیں گے الائچی powder ہم آئیڈ کروں گے لیکن چاشنی ہماری flavorful ہوگی facel تو دو الائچی میں نے ڈال دی ہے اب اسے چلاتے ہوئے تقریباً دو تین منٹ کے لیے کوک کر لیں گے پہلے جب تک چینی ہماری بلکل اچھے سے ڈیزولف ہوتی ہے تب تک ہم اس میں چمچ چلائیں گے اس کے بعد میں گیس کا فلیم بلکل سلو کر کے اس کو کوک کریں گے تو دیکھیں چاشنی میں ہمارے اچھے بڑے بڑے عبال آنے لگے ہیں گیس کا فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے اور اسے دوسرے چولے پر ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے تقریباً ہم دس منٹ کے لیے سلو فلیم پر کوک کریں گے اس کے بعد میں کس طریقے کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے یہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گے تو سوجی بھوننے کے لیے میں نے کڑائی کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے یہاں پر ہاف کپ کے برابر گھی ایڈ کرنا ہے اور گھی کو اچھا سا میلٹ کر لیں گے اچھا اس میں بہت زیادہ گھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو قتلی والا حلوہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ گھی آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو اچھا ہی رہے گا تو یہاں پر میں نے ہاف کپ لے لیا ہے تقریباً ایک بڑا چپ مچ اوپر تک بھر کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھی کافی زیادہ ہے ہمارا تو یہ ہاف کپ تو ہے ہی اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سوجی اس کو بہت زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ کے اس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور سوجی کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ اس کا ہلکا ہلکا سا کلر آئے قتلی والی جو سوجی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ڈارک کلر ہم نہیں لیتے ہیں کیونکہ زیادہ ڈارک کلر ہوگا تو وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگیں گی تو اسی طریقے سے ہم اس میں ہلکا سا لائٹ سا کلر آئے گا تب تک ہم اس کو بھون لیں گے اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں ہی یہ بھون کا تیار ہو جائے گی ہائی فلیم پر تو دیکھیں سوجی کو بھونتا ہوئے ہمارے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں سوجی ہماری بھون گئی ہے اس سے زیادہ کلر مجھے بلکل بھی چینج نہیں کرنا ہے ہلکی ہلکی سے اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے اور اس طریقے کا کلر ہو جائے تب تک آپ اسے بھونیں بلکل ہلک اصا کلر چینج ہونا چاہیے تب تک ہی اس کو بھوننا ہوتا ہے تو یہ بھون چکی ہے اسے تقریباً 8 سے 10 منٹ کا ٹائم لگا ہے ادھر ہماری چاشنی کو اب ہم چیک کر لیں گے اسے ہم ایک سائیڈ رکھیں گے اس سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو نٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے یہی پر ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا گارنش کرنے کے لیے میں بچا دیتی ہوں ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ناریل اور تھوڑا سا گارنش کرنے کے لیے اوپر سے بچا دیتی ہوں اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے اور اسے سائیڈ رکھ دیں گے چاشنی کو پکتے ہوئے ہمارے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں گیس کا فلیم میں نے بلکل سلو کر کے رکھا تھا اب چاشنی ہماری ایک دم سے ٹرانسپیرنٹ لگ رہی ہے اور اس کو اب ہم چیک کریں گے تو تھوڑا سا ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے پہلے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے ہاتھ آپ کا جل سکتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایک تار بننا چاہیے یہ چاشنی آپ کے کافی زیادہ گاڑی ہونی چاہیے دیکھیں اس طریقے سے تو اب اس کو ہم سوجے کے ساتھ میں میکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے چھلی لے لی ہے اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا چھان کر ڈالیں گے کیونکہ جو ہم نے الائچی وغیرہ ایڈ کی ہیں وہ ساری اوپر ہی رہ جانی چاہیے اب اسے دو تین منٹ کے لیے کوک کریں گیس کا فلیم ہائی کر دیں نہیں تو میڈیم سے سلو ٹو میڈیم بھی رکھیں گے تب بھی یہ آرام سے ہو جائے گا اسے جتنی دیر پکنے میں لگے گی اتنی ہی آپ کی سوجی پکے گی تو اس بات کا آپ خیال رکھیں گیس کا فلیم سلو ٹو میڈیم رکھیں ایک سے دیر منٹ پکنے کے بعد میں ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی پاورڈر تو ایک ٹی سپون کے برابن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے کیورا ایسنس تو تقریباً ایک سے دو ڈراب کے برابر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اس اچھے سے میکس کریں گے تو ٹی ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھیں اسے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے اور کوک کر لیں گے جب حلوہ آپ کا بلکل کنارہ چھوڑنے لگے تب آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمانے کے لیے ایک دم سے تیار ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ تو فلیم کر لیں گے ہم آف اور اس کو کر لیں گے ٹری میں تو دیکھیں ہلوہ ہمارا ایک دم سے ریڈی ہے تو اب اس کو ہم ڈالیں گے دو ٹری کے اندر میں اس کو جماؤں گی اور دیکھیں آپ میں ڈال رہی ہوں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں کنسسٹینسی یہ کس طریقے کی ہے اس طریقے کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی چاشنی تھوڑی زیادہ ہے تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے اور کوک کر لیں یہ دیکھیں اور پوری ٹری کے اندر ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے تو دیکھیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سوکھا ناریل اس میں سارے نٹس جتنے بھی آپ کو یوز کرنے ہیں وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں کافی سارے نٹس میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیں ہیں اور اب اسے ہم سپیچولا سے بہت ہی آرام سے آرام سے اس کو سیٹ کریں گے اس پر تھوڑا سا گھی لگانے سپیچولا کو اور اس طرح سے آپ اس کو سیٹ کر دیں تو اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے تقریباً ایسے ہی چھوڑیں گے اس کے بعد میں ہم اس کی کتلیوں کو کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آرام سے یہ ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے دوسری ٹری میں بھی میں ایسے ہی لگا لوں گے اس حلوے کو رکھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے تو اب اس کی ہم قتلیاں کٹ کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو نکالیں گے تو اس میں سے ہم اتنے بڑے بڑے پیسز آپ اس میں سے کٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اس کے پہلے اس طرح سے ہی کٹ کر کے رکھ دوں گے یہ والا جو حلوہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو اس بات کا آپ خیال رکھیں بہت جلدی جلدی اگر کریں گے تو اس کو تھوڑا سا اور آپ کو سکھانا پڑے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا گیلا رکھتے ہیں تاکہ یہ کھانے میں بھی اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگے اب اس کی قتلیاں کٹ کر کے ہم اسے پھر سے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں میں آپ کو کٹ کر کے نکال کے دکھاؤں گی تو دیکھئے سوڑی کی قتلی کو رکھے ہوئے ہمارے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو ہم نے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے تو اب ہم اس کے پیسز نکال لیں گے جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو بہت آسانی سے اس کے پیسز نکال جاتے ہیں یہ دیکھئے آپ تو اب ان سبھی کو الگ کر لیں گے اور یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نکال لیں پورے پیس بلکل ثابت نکلیں گے بلکل پرفیکٹ نکلیں گے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے آپ تو سوڑی کی بہت ہی مزیدار ہماری قتلیاں بن کر تیار ہیں آپ اس کو حلبے میں بھی ٹراسفر کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہیں ایک دم سے یہ شارپ نکلی ہیں یہ دیکھئے ایک دم سے شارپ اور بہت ہی زیادہ مزیدار لگ رہی ہیں دیکھنے میں کھانے میں بھی یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں آپ اس کو یہ دیکھئے میں توڑ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہلکا سا چوئی ہوتا ہے جب یہ چوئی ہوتا ہے تو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ایک دم جو کڑک والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں لگتا تو اس کو اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور اپنے فیملی کے ساتھ میں انجوائے کریں تو اگر ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا حاضر ہو جاؤں گی نئی ریسیپی میں اور تب تک کے لیے رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ